ناظرین آخر کار وہی ہو گیا جس کا عوام کو اور ہمارے ہر دل عزیز کپتان کو انتظار تھا عمران خان پاکستانی قوم کے لئے کسی مسیحے سے کم نہیں موروسی سیاست کرنے والوں کا خان صاحب نے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے جبکہ پی ڈی ایم نے ہمیشہ خاندانی سیاست کو پروان چڑھایا اور سیاسی مقاصد کو حاصل کیا دوستہ عمران خان کو ان کی انتھک محنتوں کا صلح ملنے کا وقت آن پہنچا کیونکہ اب وہ ہونے جا رہا ہے جو کرنے پر اتحادی حکومت خوش نہیں جی ہاں ناظرین ملک میں انتخابات کا شور اٹھنے لگا ہے جس کا سہرہ عمران خان کو جاتا ہے لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم عمران خان کی انتخابات کے مطالبے کو مان گئی ہے کیا نواز شریف نے شہباز شریف کو الیکشن کرنے کا اندیا دے دیا ہے کیا آرمی چیف کی تاناتی سے قبل ہی الیکشن کی تاریخ آ جائے گی نواز شریف کے لندن سے فرار ہونے کے بعد وزیعظم شہباز شریف نے بھی کس ملک کی ٹکٹ کٹوا لی ہے کیا چھوٹے بھائی بھی بڑے بھائی کے نقشہ قدم پر چلتے ملک سے راہ فرار اختیار کریں گے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سمری وزیعظم کو کب موصول ہوگی کیا سمری کے بغیر ہی آرمی چیف کو تائینات کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے اور ناظرین کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کا بھی ملک سے غائب ہونے کا منصوبہ ایک بھائی یورپ دوسرا ترکیہ چلا گیا نیجی دوروں کی اصل حقیقت سامنے آگے الیکشن کمیشن کے انتخابات کا اعلان پی ڈی ایم پر کہہ ڈھانے لگا آصف زداری کے سارے مشور ردی کا ڈھیر بن گئے آرمی چیف سے متعلق بھی آصف زداری کے اقدامات نون لی کے گلے پڑ گئے ناظرین پی ڈی ایم جو خود کو ملک کا کل مختار سمجھے بیٹھی تھی اس اتحاد نے ایسی چوٹ کھائی ہے جو نہ اس سے برداشت کی جا رہی ہے نہ ہی بتائی جا رہی ہے عمران خان تو ازلوں سے شریف برادران کو تگینی کا ناچ نچا رہے ہیں پھر وہ الیکشن کا معاملہ ہو لانگ مارچ ہو یا آرمی چیف کی تائناتی ہو ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ تبلے جنگ کس کا بجا اور جی ایچ کیو نے سمری مستد کر دی کپتان کا پنڈی مارچ پورا ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا چھوٹے وائی اور بڑے میاں اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے غیر ملکی دورے کرنے لگے الیکشن کمیشن کا بھی بڑا یوٹن عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق سمری نہ ملنے پر وزیعظم کا ملک بدری کا پلین نواز شریف نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی لگی قیادت کا مستقبل کیا ہوگا نواز شریف کی گرفتاری جلد متوقع آرمی چیف کی تائناتی میں تاخیر کیوں اداروں پر تنقید کون کر رہا ہے امپورڈ حکومت کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی 26 نومبر کو پنڈی میں مدان سجے گا رانہ سناؤلہ کا حقیقہ ازادی مارچ روکنے کا پھر ارادہ آرمی چیف کی تائناتی کا معاملے پر خواجہ عاصف کی عمران خان کو دھمکیاں سیاست میں بڑی حلچل مچ گئی لیگی سرکار لونگ مات سے خوف زدہ خان کون سا سرپرائس دینے والے ہیں کھلاہریوں نے بتا دیا ناظر ملک میں الیکشن کب ہونے چاہ رہے ہیں شہباز شریف آرمی چیف کی تائناتی کو چھوڑ کر اچانک ملک سے جانے کا کیوں سوچ رہے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس وقت اگلے آرمی چیف کا نام سامنے آنے کا تمام سیاسی جماعتیں کارکون کاروباری حضرات اور صحافی انتظار کر رہے ہیں کار مملکت اگر رکا نہیں تو سلو موشن میں ضرور آ چکا ہے اور خود حکومتی حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے آرمی چیف کے تقرور کے بعد ہی اس سے کام آئے گا انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا کب اپنے جانشین کے تقرور کے لیے سمری وزارت دفاع کو بھیجتے ہیں یہ سمری پیر کو بھیج جانے کی توقع تھی لیکن اب منگل کو بھی اسے ارسال کی جانے کا کوئی واضح اشارہ نہیں مل رہا پی ٹی اے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے امید ہے کہ اگلے آرمی چیف سے وہ الیکشن مانگ لے گی جو موجودہ آرمی چیف سے نہیں ملے لیکن ساتھ ہی سابق وزیعظم امنان خان کی جانب سے میرٹ کی تقرار سے اشارہ ملتا ہے کہ باس یا کسی ایک جنرل کے آرمی چیف بننے کے خیال سے وہ مطمئ نہیں اس حوالے سے سابق وزیع داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ رانہ سنالا کا بیان ہے کہ بغیر سمری کے بھی نیا آرمی چیف تائینات کر دیں گے خطرے کی گھنٹی ہے اس بیان سے واضح ہے سب اچھا نہیں سب ایک پیج پر نہیں ہیں سابق وزیع داخلہ شیخ رشید نے سماچی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ جب تک نئے آرمی چیف کی تائیناتی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سیاست میں ٹھہراو نہیں آئے گا یہ لوگ خود ہی اساسوں کے ریکارڈ کو لیگ کرواتے ہیں اور خود ہی تحقیقات کا حکم دیتے ہیں اس سے متعلق یہ خبر بھی ہے کہ پیپرز پارٹی کے رہنما سابق صدر آصف لیزرداری نے حالیہ دینوں ایک اہم بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام تھری سٹار جنرلز برابر ہیں اور آرمی کی سربراہی کے مکمل اہل ہیں لیکن اس بیان سے قبل آصف زرداری کے بارے میں بھی خبریں گرم رہیں کہ وہ ایک خاص جنرل کو آرمی چیف بنتا دیکھنا چاہتے تھے وزیر دفاع خواجہ آصف اس معاملے پر بات کرنے کے لئے سب سے موضوع اہددار ہیں کیونکہ فوت سے سمری انہی کے وزارت کے پاس آنی ہے اور انہوں نے سمری وزیعظم ہوس پھیجنی ہے خواجہ آصف چند ہفتے قبل تک کہہ رہے تھی کہ اکتوبر کی 18 یا 19 تاریخ کو سمری آ جائے گی یہ تاریخ اس لئے ہم تھی کہ ایک سینئر جنرل ریٹائر ہو رہے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے سمری بھیجی جاتی تو ان کا نام بھی شامل ہوتا لیکن 21 نومبر گزرنے کے بعد بھی سمری نہیں بھیجی گئی رہزن آرمی چیف کی اتانتی کے مسئلہ وہ معاملہ ہے جو رواہ ہفتے ہی نمر جائے گا یہاں ایک اور مسئلہ ہے اور وہ ہے ملک میں انتخابات کا انعقاد اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں تازہ ترین میڈیا ریپورٹس ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق بڑا فیصلہ سناتے ہوئے 15 جنوری 2023 کو بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا ہے اس موقع پر سندھ حکومت کی جانب سے نوے روز کلے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی اس صدا بھی مستد کر دی گئے بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلہ دیتے ہوئے ای سی بی کا کہنا تھا کہ کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے اس سلسلے میں انسپیکٹر پولیس اور چیف سیکرٹی سندھ سیکیورٹی فراہم کریں یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے 15 نومبر کو سماد کر کے فیصلہ محفوظ کیا تھا نظرکرام ادھر ایک طرف یہ اطلاعات ہیں کہ نوازشری فیملی کیمرہ لندن سے ہی یورپی ممالک کے سہر کو نکل گئے جس کے بعد اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اب وزیعظم شہباز شریف نے بھی ترکیہ کا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا میڈیا اطلاعات کے مطابق وزیعظم شہباز شریف تین روزہ دورے پر ترکیہ جائیں گے جس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا دورے کا آغاز 24 نومبر سے ہوگا سرکاری ازرائی کا کہنے کہ وزیعظم دورے کے دوران ترک کیادل سے ملاقاتیں کریں گے ترک کیادل سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تجارتی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا حکومتی ازرائی کے مطابق وزیعظم ترک ہم منصب ترکیہ میں بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزیعظم روانگی سے قبل ہی اہم تانیتی کا فیصلہ کر کے ترکیہ روانہ ہوگے وزیعظم پارک ترک تعاون سے تیار بحری جہاز سمندر میں اتارنے کی تقریبیں بھی شرکت کریں گے سفارتی ازرائی کے حوالے سے بتایا گیا کہ وزیعظم دورہ ترکیہ میں پاکستان نیوی کی ترکیہ کے تعاون سے بنائے گئے فریگٹ کا افتتاح کریں گے فریگٹ کا افتتاح وزیعظم اور ترک صدر مشترکہ طور پر کریں گے وزیعظم شہباز شریف کو دورہ ترکیہ کے دعوت ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے دی گئی تھی ناظرکرام عمران خان نے دھمکی دی تھی کہ اگر دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو مزید خطناک ہو جاؤں گا فوج کے عالی قیادت کے اخلاف اپنی حالی اور تقریر میں وہ اپنے کول کے پکے دکھائے دئیے ان کے اشتیال کی وجہ فوج کا نیوٹرل ہونا ہے اور عمران خان کے لوگات میں نیوٹرل کا مطلب جانور ہوتا ہے چند دن پہلے عمران خان نے گرجتے ہوئے کہا تھا کہ آسف وزرداری نواز شریف نومبر میں نے ایک نیا آرمی چیف نامزد کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لائیں گے کیونکہ انہوں نے دولت لوٹی ہوئی ہے اسی حوالے سے آج یہ خبریں سے رکردش ہیں کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا پانچ نام وزیعظم کو موصول ہو گئے ہیں نو لیگی سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے ٹویٹ میں لکھا کہ نئی آرمی چیف کے تقرری کے لیے اسمبری وزیعظم ہاؤس کو بھیجوا دی گئی ہے وزارت دفاع نے پانچ سینئر جنرلز کی اسمبری بھیجوای ہے اور دوسری جنب ذرائع کے مطابق وزیعظم شہباز شریف کرونا سے صحیح تیاب ہو گئے انہوں نے دفتری امور سنبھال لیے وزیعظم کے آرمی چیف کی تاناتی سے متعلق مشاورت جاری ہے اسمبری سے متعلق وزیعظم نے وزیعظم کو بریفنگ دی اس حوالے سے وزیعظم خواجہ عاصف نے کہا کہ آرمی چیف کی تاناتی کا عمل شروع ہو گیا جو جلد مکمل کا لیا جائے گا معاملے پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں وزیعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتور کرتا ہوئے وزیعظم خواجہ عاصف کا کہناہ تھا کہ وزیعظم کی خیریت دریافت کی وہ مکمل سے حتیاب ہو چکے ہیں ملاقات میں مختلف امور کے علاوہ موجودہ سیاست سورتحال پر تبادلہ خیال ہوا وزیعظم خواجہ عاصف نے وزیعظم ہاؤس کو آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سمری محصول ہونے کے خبروں کی تردید کر دی اور کہا کہ وزیعظم آرمی چیف کی تاناتی کے حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو گیا اور جلد مکمل کا لیا جائے گا سمری آئے کی تو اس پر بحث ہو گی خواجہ عاصف نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈیڈ لوگ ہے اور اس سب میں پاک فوج کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا جائے گا احتیادیوں کے ساتھ ہر سطح پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے وزیعظم خواجہ عاصف نے مزید کہا کہ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سمری آئندہ ایک روز میں آ جائے گی سمری آئے گی تو ناموں پر مشاورت ہوگی